السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرزمین نور مدینہ طیبہ میں خوش آمدی یہ ہماری عمرہ سیریز کی تیسری ویڈیو ہے اس سے پہلی جو دو ویڈیوز ہیں اس میں سیریل نمبر ون میں ہم نے آپ کو مدینہ طیبہ کی فلائٹ لاہور سے لے کے مدینہ تک دکھائی جبکہ جو دوسری ویڈیو تھی اس میں ہم نے صرف آپ کو مدینہ طیبہ کی لینڈنگ کے جو لوگ پیچھے لاہور والا پارڈ نہیں دیکھنا چاہتے ان کے لیے ایکسکلوزیولی مدینہ طیبہ کی فٹیج ہم نے دکھائی کہ ہم کس طرح سے اس سرزمین نور کے اندر داخل ہوئے اب فرض کیا آپ عمرے کے لیے یا حج کے لیے تشریف لاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس دو ائرپورٹس ہیں جن کے اوپر آپ آ کے لینڈ کریں گے پہلا ہے جدہ اور دوسرا ہے مدینہ طیبہ تو میں نے سوچا کہ اگر آپ پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو آپ کو ائرپورٹ کے اوپر کون کون سے امیگریشن کے پروسس سے گزرنا پڑتا ہے میں آپ کو اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ریویو بنا کے دے دوں سو اس ویڈیو میں پانچ منٹ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مدینہ طیبہ ائرپورٹ کے اوپر آپ کو کن چیکنگ سے گزرنا پڑتا ہے مدینہ طیبہ کا جو ائرپورٹ ہے محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ یہ سعودی عربیہ کا دوسرا بڑا ائرپورٹ ہے مطلب آج ہے بارہ اپریل دوہدار بائیس اور آج سے اگزیکٹ سات سال پہلے بارہ اپریل دوہدار پندرہ کو اس ائرپورٹ کے اوپر پہلی فلائٹ سعودی ائرلائن کی فلائٹ نے آ کے لینڈ کیا تھا اور اسی دن یعنی بارہ اپریل دوہدار پندرہ کو پہلی فلائٹ نے یہاں سے ٹیک آف کیا تھا سو اٹس ای ہسٹری کے الحمدللہ رب العالمین پورے سات سال کے بعد سیم تاریخ کو ہماری فلائٹ نے یہاں پہ لینڈ کیا باہر سے انٹرنیشنل فلائٹس آ رہی ہوتی ہے وہ موسٹلی ان کو جو جیٹی الوٹ ہوتی ہے وہ ایک سو سے اوپر نمبر کی ہوتی ہے بلہ ہمارا جہاز جو تھا وہ بوئنگ ٹریپل سیمن تھا پی ای اے کا جو کہ آ کے ایک سو پندرہ نمبر جیٹی کے اوپر لگا پھر آپ نے ایک سو پندرہ نمبر سے آگے کا سفر جو مین ٹرمینل کا ہے امیگریشن کاؤنٹر کا ہے وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے تو جیسے ہی آپ جیٹی سے نکلتے ہیں نوملی تو آپ کو سٹیرز کے تھو اوپر لائے جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو نوملی اگر آپ لاہور ائرپورٹ سے آ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کراچی ائرپورٹ سے بھی جو ڈپارچر ہے وہ فس فلور پہ ہوتا ہے پاکستان میں باٹ یہاں پہ جو ڈپارچر ہے وہ گراؤنڈ فلور کے اوپر ہے اور آپ کو فس فلور کے اوپر لائے جاتا ہے تاکہ آپ یہاں سے اپنا ڈپارچر کر سکیں اپنا سوری آرائیول آرائیول آپ کا فس فلور پہ ہوتا ہے جبکہ جو آپ کا ڈپارچر ہے وہ گراؤنڈ فلور سے ہوتا ہے جیسے ہی آپ جیٹی کے اوپر آتے ہیں تو جیٹی کی جو ٹیوب ہے وہ کافی ایک لمبی چوڑی ٹیوب ہے اور اس کے بعد پھر آپ جب سامنے آتے ہیں تو اگلا سفر جیسے انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اوپر ہوتا ہے وہاں آپ کی یہ سلائیڈنگ ریل لگی ہوتی ہے اس ریک کے اوپر آپ سلائیڈ کر کے جاتے ہیں تاکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے ایسے ہی ہے جیسے میرے ساتھ حج کیا تو یہ ریکس ہیں جس کے اوپر آپ روزے کی حالت میں اگر آپ ہیں تو ان کے اوپر آپ کھڑے ہو جائیں اور یہ خود سے چل کے جا رہے ہوتے ہیں جو ائرپورٹ کا انفرسٹرکچر ہے وہ دوہ دار پندرہ میں بننے کے بعد آج تک اسی طرح کا نیا مطلب اس کا لیٹسٹ ڈیزائن ہے اس کو ایک ڈیزائن کیا گیا ہے اس طرح سے جیسے خجور کے پیڑ ہوتی ہیں تو جو خجور کی شکل ہے جیسے ہی باہر سے آکے فلائٹ آپ کی لگے گی تو آپ کو خجور کے بڑے بڑے درخت نظر آئیں گے اس کا آرکیٹیکچر اس طرح کا بنایا گیا ہے رائٹ سائٹ کے اوپر جو ہمارا پلین ہے وہ وہاں پہ آکے لگایا ہے اور وہاں سے پھر ہم نکل کے اس ریل کے اوپر چل کے جائیں گے آپ بھی جب آئیں گے تو اسی ریل کے اوپر چل کے جائیں گے یہ سامنے اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمارا بوئنگ ٹریپل سیون ہے اس جگہ کے اوپر یہ کھڑا ہوا جس سے ہم اترے ہیں اب یہ ٹریپل سیون آکے لگے گا اور بائی در ٹائم ہم یہاں سے کلے روکے نکلیں گے یہ دوبارہ سے پیسنجرز لے کے تو لہور کے لیے روانہ ہو جائے گا مدینہ تل منورہ کا جو ائرپورٹ ہے یہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر بنا ہوا ائرپورٹ ہے جو پچیس سال کے لیے گورنمنٹ آف سودی اریبیا نے دو کنسورشیم تھے ایک ترکی کے کمپنی تھی اور ایک سودی اریبیا کمپنی تھی انہوں نے مل کے اس کو بنایا ہے لہذا اس کے اوپر پھر سیکیورٹی چیک پوسٹ بھی اسی طرح کے پرائیویٹ نیچر کے ہیں شروع میں آپ کو ایک لمبا ٹریول کرایا جاتا ہے جیٹی کے اوپر اگر آپ خوش قسمت ہیں تو آپ کا جہاز قریب لگے گا ادروائز آپ کو اس طرح سے جیٹی سے اتر کے کافی لمبا گزرنا پڑے گا اس کے بعد آگے جہاں پہ سیکیورٹی چیک پوسٹ ہے جہاں پہ سیکیورٹی ایریا ہے جہاں پہ آپ کی چیکنگ ہوگی وہاں پہ ویڈیو بنانا الاؤ نہیں ہے سو آئے تھوٹ کہ میں آپ کو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے وہ اس کا پروسس بتا دوں جیسے ہی آپ جاتی سے نیچے اتر کے آئیں گے اور یہاں سے آپ گزر کے جائیں گے گزرنے کے بعد آگے چل کے سب سے پہلے آپ کو ایک لائن میں لگنا پڑے گا آپ حج کے لئے آ رہے ہیں تو سمجھیں وہ ایک گھنٹے کی لائن ہے اور اگر آپ عمرے پہ آ رہے ہیں رمضان کی تو پھر بھی آپ کو وہ پندرہ منٹ سے لے کے آدھے گھنٹے تک کی لائن ہو سکتی ہے اس لائن میں لگیں گے وہاں پہ آپ کا ویزا دیکھا جائے گا کہ آپ ویلڈ ویزا کے اوپر آئے ہیں اس سے بلکل پہلے یہاں پہ اس جگہ جا کے یہ سامنے لیفٹ کے اوپر آن آرائیول ویزا ہے مطلب آپ اگر ان کنٹری سے آ رہے ہیں جن کو سو دے رہے ہیں آن آرائیول ویزا دیتا ہے تو آپ آن آرائیول یہاں پہ ویزا بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ پاکستان سے آ رہے ہیں تو پہلے ای ویزا لے کے آئیں گے وہ ای ویزا آپ کا چیک کریا جائے گا اس لائن میں نمبر کے اوپر آگئے اس کے بعد آپ کے جو فنگر پرنٹس ہیں پانچوں وہ لیے جائیں گے دونوں ہاتھوں کے پہلے فنگرز لیے جائیں گے لیفٹ رائٹ کے پھر اس کے بعد تھامز لیے جائیں گے اور اس کے بعد آپ کی ایک فوٹو بنے گی فوٹو میں نارملی میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ عربی زیادہ بول رہے تھے ان کو اردو نہیں آتی تھی تو ان کو پتہ نہیں لگتا تھا لوگ ماسک نہیں اتار رہے تھے اس لئے کہ لوگوں کو وہاں پہ کافی دکت ہو رہی تھی جہاز سے لے کے باہر نکلنے تک اور ایکزٹ کرنے تک کوئی تقریباً آپ کو ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ لگ جائے گا اس ائرپورٹ کے اوپر کوئی اتنی لمبی چوڑی سیکیورٹی نہیں ہے بس نارمل سی سیکیورٹی ہے اور آپ اپنا ویزا دکھائیں گے اور باہر نکلائیں گے اس سے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو مدینہ تیبہ کے ائرپورٹ سے لے کے مدینہ منورہ کے شہر کا سفر کراؤں گا پھر آگے پہلی سہری دکھاؤں گا پہلی افتاری دکھاؤں گا تو اگر آپ گھر بیٹھے زیارات یہ ساری کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈیلی دو تین ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں